بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسند کہانی کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار اپیسوڈ میں آپ کی ہٹمن میں حاضر ہوں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پتنگ بازی کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تو جب میں سات آٹھ سال کا تھا تو مجھے پاکٹ منی یہ ملا کرتی تھی یہ میرے پاس بہت پرانے سکے پرے ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس سے پہلے پچاس پیسے چار آنے بھی ملا کرتے تھے وہ چونکہ میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے پرے ہوں کے کہیں لیکن مجھے ملنی رہے تو یہ جب پاکٹ منی یہ ملنا شروع ہوئی تو سات آٹھ سال ایج ہو چکی تھی اور پتنگ بازی کا شوق پڑ چکا تھا تو پتنگ بازی کا آغاز کیسے ہوا یہ آپ کو سٹیپ ٹو میں دکھاتے ہیں اس کے بعد جناب جب سردیوں کے دین نہ آنے پتنگ بازی کے دین نہ آنے تو چھت پر بیٹھ جانا اور جب کسی کی گھڑی پتنگ کٹنی تو پھر یہ ہمارے حصے میں یہ چیز آتی تھی یہ تھا جی پتنگ بازی کا سٹیپ ون یہ دیکھیں یہ اس طرح سے پتنگ بازی کا آغاز ہوا دوسرے سٹیپ پہ جب تھوڑا سا بزار جانا شروع ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملنا شروع ہو گئی تو پھر سٹیپ ٹو یہ آیا کہ جو گھر کے قریب ترین دکان ہوتی تھی اور جس چیز سے پتنگ بازی کا آغاز کیا وہ یہ چیز ہے یہ میں نے بہت دور سے کراچی سے مگوئی ہے صرف سپیشل آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں اس چیز سے ہمارا پتنگ بازی کا آغاز ہوا تھا اس سائز سے یہ ہمارے بچپن میں چار آنے کی دو گڑیاں ملتی تھیں یہ گڑی کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اور ترقی کی تو پھر یہ چیز کرنے کا بھی طریقہ آ گیا تو پھر یہ تھا یہ ہمارے بچپن کی بہترین قسم کی عیاشی یہ دیکھ سکتے ہیں جو بھی دوریں بچپن میں لوٹا کرتے تھے اس طرح کی پنیاں بنائی جاتی تھیں سب سے پہلے لوٹی ہوئی دور کی گٹھیں کی جاتی تھیں یہ چھوٹی چھوٹی گٹھیں اسی طرح ڈیڑھ ساری گٹھیں جمع کر کے جب بسند کا دن گزر جاتا تھا تو اس میں سے جو اچھی اچھی والی خوبصورت کلڑ کی دوریں ہوتی تھیں اس کی ایک الگ سے پنی بنا لیتے تھے اور جو بالکل نارمل سی دوریں ہوتی تھیں جو زیادہ ہمیں دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگی اس کی ایک الگ سے پنی بنا لیتے تھے اچھی والی دور سے آتا تاوہ گڑا پونا تاوہ گڑا اوڑایا کرتے تھے تو یہ یہاں سے یہ پتانگ بازی کا آغاز ہوتا ہے اور اس سے اگلا سٹیپ جو ہوتا تھا وہ بھی میں ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اگر مل جائے ذرا انتظار کریں پھر اس سے زیادہ جب ترقی ہوئی ہماری تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ تاوے گڑے آدھے تاوے گڑے جو لوٹے جاتے تھے ان کو اس طرح سے جب پکڑتے تھے تو کئی کئی سال وہ کیلوں پر ہی ٹنگے رہتے تھے یہ کم از کم تیس بتیس سال پرانے یہ گڑے ہیں پتانگیں ان سے پیچ کاٹے ہوئے تھے کافی زیادہ تو یہ میری بہت پرانی یادیں وہ بستا ہیں تو ان کو وہاں پر ہی رکھ دیا اور آج تک سٹیل وہی پر یہ ٹنگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ تیس سے بتیس سال پرانی چیزیں ہیں یہ اس کے بعد ترقی کرتے کرتے پننے پر آگے پننہ تو اس وقت موجود نہیں ہے میرے پاس یہ پچیس سے اٹھائیس سال پرانے داگے بارہ بلی بارہ گورا اور ان کے اوپر اس قدر جالا لگا ہویا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سالوں کے سال ان کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تو یہ سٹیپ ٹو تھا پھر ترقی کرتے کرتے پھر یہ بڑی پتنگوں پر آگے اس میں سے بھی جتنا کیریئر پتنگ بازی کی بہت زیادہ یادیں وہ بستا ہیں اس کیریئر سے یہ یادگیرییں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی بہت پرانے استادوں کی تیس تیس سال پرانی پتنگیں یہ ہر جو لاہور شہر کا مشہور پتنگ ساز تھا پتنگ میکر تھا اس کی ایک ایک پتنگ اس تھبی میں لازمی کی لازمی پڑی ہوگی اب ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ کاغذ کی عمر اس قدر ہو چکی ہے کہ وہ طاقت ہی نہیں رہی کاغذ میں کہ وہ تیلیوں کو بھی سنبھال سکے یہ ٹنگی ٹنگی تیلیاں یہ دیکھیں پیندیوں سے علیدہ ہو رہی ہیں اور کس قدر کیرہ ان کو کھا چکا ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا حزانہ ہے کہ جو صرف شوقین اور جنونی ہی سنبھال کا رکھ سکتا ہے ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے بعد اور بھی ایک دو چیزیں تھیں جو مجھے ملنے ہی رہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت لاہور میں سارے چار گٹھی پتنگ میں شہر لاہور میں جس بندے کا ڈنکا بجھتا تھا آپ کو اس کی پتنگ سے بھی متعارف کرواتا ہوں انیس سو پچاسی کے دور میں شہر لاہور میں سار چگٹھی پتنگ میں جس چھوٹی عمر کے لڑکے نے نام کمائیا اس کا نام تھا نائیم عرف قدہ اور یہ پتنگ کم از کم میرے پاس چھبیس تائیس سال پہلے کی پتنگ ہے یہ نائنٹی سکس یا نائنٹی فائف کی ہوگی میرے حیال سے جرمنی میں پتنگ ہے اور اس قدر صفائی تھی اس لڑکے کے ہاتھ میں اور اس قدر شاندر پتنگی آپ اس کی تینیوں کی چھلائی دیکھیں اس کی بندش دیکھیں پانچ نمبر سے لے کر آپ اس کو آٹھ چین تک اُرائیں اور یہ پتنگ ایسی آؤٹ کلاس ہے جس کو کہتے ہیں کہ دگڑگی پر بندر جیسے ناشتا ہے یہ پتنگ بھی آپ کو دگڑگی پر یہ دیکھیں میں بالکل کلوز کر رہا تھا یہ کاغذ کھانے والا کیرا یہ اور اس کی حالت اب دیکھیں اس کا نکے سے بھی کیرا جگہ جگہ سے کھا چکا ہے اس کو لیکن ایک انتہائی خوبصورت پتنگ جس کا فرما اور جس کی مثال سار چگٹھی پتنگ میں بہت ہی کم لوگوں میں ملتی ہے یہ میں آپ کو دوسرے انگل سے دکھا رہا ہوں تو یہ انتہائی یادگار چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کا فرما دیکھو اس کی شیپ دیکھو آپ تو یہ اس طرح کی یادیں تھیں اور بھی ایک بہت پرانی یادیں پری ہیں وہ بھی میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں ذرا چند لمحوں کے لیے مجھے ٹائم دیجئے میں آپ کے لیے نکالتا ہوں دیکھنا پر ہے رہا مجھے یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے خزانہ نکال نکال کر میں لا رہا ہوں آپ کو لائی بھی دکھا دیتے ہیں اس کا حال دیکھیں یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ اس کے اوپر سے ڈسٹ دیکھیں اب اس کا پلاسٹک بھی اس قدر بورا ہو چکا ہے کہ وہ بھی پاوڈر کی طرح گل گیا ہے پاکستانی پانچ ریچ کی چلی جو میرے ہاتھ سے گرکت ہوئی دیکھیں اس کے اوپر سے ڈسٹ دیکھیں کیسے اڈ رہا ہے یہ ڈسٹ دیکھو آپ یعنی کہ یہ پچیس پچیس تیس تیس سال پرانی چیزیں ہیں جو کہ پتنگ بازی سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک بند کمرے میں پری ہیں میوزیم میں رکھنے والی چیزیں یہ گیم کرنے گئے تھے کسی ڈراؤنڈ میں تو تیز بارش آگے تھی تو ان دنوں میں بیگ پیرا شوٹ کے نہیں ہوتے تھے تو اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی لگ گیا تھا یہ پلاسٹک بھی نہیں کھڑا وہ بھی اس قدر گل چکا ہے میں اس کو نکال نہیں سکتا باہر کیونکہ جو ٹکلے ہوئی پر ہی ہے یہ یہ آٹھ پانڈا انڈین یہ آٹھ پانڈا کی چرہی ہے اور یہ پاکستانی پانچ لیچ یہ دیکھیں یہ دوریں چلتی تو کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی تھی کبھی کسی کی گھڑے نہیں کٹتی تھی اور پتنگ بازی ہمیشہ جاریوں ساری دیتی تھی کبھی نہیں ہوتا تھا لیکن یہ اپنا ہی کیا درہ ہے کہ یہ یہاں تک بات نوبت پہنچی ہے دیکھیں یہ پانچ لیچ میں بلکل کیمرہ اوپر رکھ کر دکھا رہا ہوں پھر بھی اس کی مٹائی دیکھیں سر کے بال سے زیادہ موٹی دوڑ نہیں ہے یہ آٹھ پانڈا پانچ لیچ یہ ہمارے بچپن کی چھ سات سال کی عمر میں پہلی پتنگ بازی چار آنے کی دو گڑیاں اور وہ ہر پتنگ باز کے بچپن کا آغاز جہاں سے یہ پتنگ بازی شروع ہوتی تھی دوڑیں لوٹنی اور چھوٹ چھوٹی پنی اور گٹھے بنانی اور وہ سکھے ہمارے انتہائی بچپن کے ان پیسوں سے ہم گڑیاں خرید کر لاتے تھے یہ پانچ روپے کا سکھہ ہے اس میں تو دس شرلے آ رہا کرتے تھے لیکن دس پیسے کا پانچ پیسے کا سکھہ بھی ہمارے بچپن میں تھا چار آنے کا بھی تھا وہ میرے پاس پرے ہوئے ہیں لیکن مجھے اس وقت مل نہیں رہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گا تو آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی اپنے کمنٹ میں بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ کہانی پساند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے آپ کی سپورٹ ہی ہماری اصل طاقت ہے تو انشاءاللہ تعالی اپنے بچپن کی مزید کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ